بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کھیر بنانے لگے ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ پانچ لیٹر دودھ ہے یہ دو کپ یہ گھر کے کپ جو عام ہوتے ہیں نا یہ دو کپ چاول میں نے واش کر کے یہ بھوگو ہوگے تقریباً ادر گھنٹہ ہو گیا رکھے ہوئے ہیں یہ تین کپ چینی ہے یہ کمی کم زیادہ پھر بعد میں چپ کے کر لیں گے کیونکہ میں نے تھوڑی سی نمکین بھی نکالنی ہے اس لیے تین کپ فیلال بڑے ہیں یہ پستے کے کوئی پندرہ بیس دانے ہیں ان کو اختار لگے ہیں یہ بادام ہے یہ اچھی پاورڈر ہے یہ گھر میں کوٹ کے یہ ایک ٹیبل سپون نمک ہے یہ کیوڑ ہے اور یہ چاندی کے ورک یہ چاول میں اس میں ڈالنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ پک رہ گیا ابھی تیار کریں گے ایک دفعہ بس درمیانی آج پہ اس کو پکنے دیں یہ نمک میں ڈالنے لگی ہوں ابھی ہاف سپون ڈالوں گی یہ چیک کر لوں گے سائیڈوں سے تھوڑی تھوڑی دیر بار اس کو ساف کرتے رہے بلائی جو ہے یہ اٹھارتے رہے بلائی تاکہ ساتھ نہ اس کے چھکڑ جائیں پس ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے دیں باقی کا نمک ہاف جو چمچ تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے ایک ڈیبل سپون میں نے اس میں نمک کا ڈال دیا ہے اب یہ اس کی اس طرح یہ پکی ہے ابھی بس تھوڑا سا اس کو نا گھوٹا جو ہے نا وہ لگاؤں گی کیونکہ چاوڑ جو ہے تھوڑے سے اور اس میں نرم ہو گیا بس پانچ چھے منٹ اور پکھا دیں گے جب یہ اتنی ٹھک ہو جائے ایک دفعہ اس کو چیک کر لیں کسی برتن میں ڈال کے جمنی شروع ہو گئی ہے یہ جو نمکین نکالنی ہے میں نے وہ میں اب نکالنے لگی ہوں اس کے بعد چین ہی ڈال دیں گے کیونکہ کئی دفعہ گھر میں ہوتے ہیں جنہوں نے میٹھی نہیں کھانی ہوتی تو یہ میں اس میں ڈالنے لگی ہوں مٹی کے پیالوں میں ڈال کے مٹی کی برتنوں کی جو خشبو ہوتی ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہے یہ نمکین میں نے ڈال لی ہے اس کے بعد اب میں چین ہی ڈال دیتی ہوں چین ہی ڈال رہی ہوں یہ تین کپ چین ہی تھی اتنی سے رکھ لیتی ہوں اگر ضرورت پڑی تو یہ پھر ڈال دیں چین ہی ڈال کے چونکہ یہ چین ہی ڈال کے چین ہی ڈال کے چین ہی ڈال کے چین ہی ڈال کے 5-6 منٹ تقریبا میں نے پکایا یہ اب تیار ہو گئی ہے نمک اس لیے پھر ڈالتے ہیں چین ہی ڈالتے ہیں چین ہی ڈالتے ہیں اگر نمک بیچ میں ڈالیں اور ذائقہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اب یہ برتنوں میں ڈال کے آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر گارنش کرتے ہیں شکر الحمدللہ بہت اچھی بنی ہے یہ میں نے گارنش کر لیا اور یہ سارے اس میں ڈال دیا میں نے پیالوں میں اور یہ بچوں کو دینے کے لیے تھوڑی سی تیار کر لیا جب میں پکا رہی تھی اس وقت میں نے الائچی اور ایک ٹی سپون وہ ڈالا تھا کیوڑا وہ اس میں میں نے ڈال دیا تھا خوشبو کے لیے الائچی جو ہے وہ کوٹ کے رکھی تھی باریک وہ بھی ڈال دے یہ تیار ہے نمکین آپ لوگ ضروری نہیں کہ آپ نمکین نکال لیں یہ تو میں تو جب بناتی ہوں تو پھر تھوڑی سی نمکین بھی نکال لیتے ہیں چلیں جس نے مٹھی بزرگوں میں سے یا کسی نے نہ کھانی ہوتے ہیں اس کے لیے رکھ لیتے ہیں نمکین بھی آپ ضرور اپنے گھر میں بنائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ آپ کو اپنے نیک رادوں میں کامیاب کرے اللہ حافظ موسیقی موسیقی